بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے متعلق جو باقی کے سوال آتے ہیں اس کو حل کریں گے اب ہم آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر چھے پڑھیں اور اس میں ضمیر کے گرد دائرہ لگائیں یہاں پر ایک پیراگراف دیا گیا ہے اسے پڑھیں گے اور جو اس میں ضمیر ہے اس کے گرد دائرہ لگائیں گے شہلہ اور شہزادی دونوں بہنیں ہیں شہلہ کی عمر سات سال ہے وہ دوسری جماعت میں پڑھتی ہے ان کے ابو کسان ہے شہزادی کی عمر پانچ سال ہے اس کی شہلہ سے بہت دوستی ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ شہلہ شہلہ کی عمر سات سال ہے لیکن جب اگلی جملے میں اس کا ذکر ہوا کہ وہ کس جماعت میں ہے تو اس کی جگہ وہ لکھا گیا تو وہ اس میں ضمیر آ گیا اس سے اگلی جملے میں ان شہلہ اور شہزادی کی جگہ ان لکھا گیا تو وہاں وہ اس میں ضمیر آ گیا اور اب شہزادی کی عمر بتا کر جب اس کی دوستی کے بارے میں بتایا گیا تو وہاں پر شہزادی کے نام کی جگہ اس لکھا گیا تو وہ ان اور اس کے گرد دائرہ لگائیں اب ہم سوال نمبر سات دیکھتے ہیں زمانہ مستقبل میں تبدیل کر کے لکھیں آپ کو پتہ زمانہ مستقبل کیا ہوتا ہے جیسے کہ زمانہ حال مجودہ زمانے کو کہتے ہیں زمانہ ماضی گزرے وے زمانے کو کہتے ہیں اور زمانہ مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں یہاں پر چند جملے دیئے گئے ہیں جو ہم نے زمانہ مستقبل میں تبدیل کرنے ہیں کل بارش ہوئی تھی کل بارش ہو گی میں بزار جا رہا ہوں میں بزار جاؤں گا شازیہ تھنڈا پانی پیتی ہے شازیہ تھنڈا پانی پیے گی ہم گرمیوں میں آم کھاتے ہیں ہم گرمیوں میں آم کھائیں گے بچہ بہت بہادر تھا بچہ بہت بہادر ہوگا اب ہم سوال نمبر آٹھ دیکھتے ہیں استفامی جملے میں بدل کر لکھیں ہر مسلمان کو سچا اور دیانتدار ہونا چاہیے استفامی جملے سوال یا جملے کیا ہر مسلمان کو سچا اور دیانتدار ہونا چاہیے لوگ لکڑیاں جمع کر رہے تھے کیا لوگ لکڑیاں جمع کر رہے تھے گاڑی پہاڑی علاقے میں آہستہ چل رہی تھی کیا گاڑی پہاڑی علاقے میں آہستہ چل رہی تھی کل موسم خوشکوار تھا کیا کل موسم خوشکوار تھا کامیاب لوگ وقت کی پبندی کرتے ہیں کیا کامیاب لوگ وقت کی پبندی کرتے ہیں سوال نمبر نو دیکھتے ہیں عددی ترتیب لکھیں جیسے آٹھ سے آٹھویں تیس سے تیسویں دس سے دسویں سولہ سے سولویں بیس سے بیسویں ستائیس سے ستائیسویں اکتیس سے اکتیسویں پینتیس سے پینتیسویں اڑتیس سے اڑتیسویں یہ تمام قیمتی آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے آپ لکھ کر اسے ٹیلی کر سکتے ہیں اب ہم سوال نمبر دس دیکھتے ہیں الفاظ اور جمع الفاظ یہ کہیں اس کی جمع بنانی ہیں جیسے بلی سے بلیوں کھلونہ سے کھلونوں پرچم سے پرچموں حکومت سے حکومتوں کھیت سے کھیتوں کام سے کاموں پھول سے پھولوں اب ہم سوال نمبر گیارہ دیکھتے ہیں مذکر کے موننس اور موننس کے مذکر لکھیں اب مذکر جو ہے اس کے موننس لکھنے ہیں اور اگر موننس یہ کہیں تو اس کے مذکر جیسے کہ شہر شہر مذکر ہے اس کا موننس کیا ہوگا بیوی بادشاہ مذکر ہے اس کے موننس کیا ہوگا ملکہ پھپہ مذکر ہے تو اس کا مونس کیا ہوگا پھپی عورت مونس ہے اس کا مذکر کیا ہوگا مرد شہزادی مونس ہے اس کا مذکر کیا ہوگا شہزادہ مرگی مونس ہے اس کا مذکر کیا ہوگا مرگا ممانی مونس ہے اس کا مذکر کیا ہوگا مامو اب ہم سوال نمبر بارہ دیکھتے ہیں کسی ضرورت کے تحر سکول سے چھٹی لینے کے لیے اپنے سکول کے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ میسٹرس کے نام درخواست لکھیں یہ درخواست میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں آپ کو یہ سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے آپ نے اس کو لکھنا ہے لکھنے کے بعد جو سکرین پہ لکھی درخواست ہے اس کو آپ نے ٹیلی کر لینا ہے کہ آپ نے صحیح لکھی ہے یا نہیں باخت میں جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول مانگا منڈی جناب علیہ گزارش ہے کہ مجھے گھر میں ایک ضروری کام ہے جس وجہ سے آج میں سکول حاضر نہیں ہو سکتا مہربانی فرما کر مجھے ایک یوم کی رکست انعید فرمائے این نوازش ہوگی الارس آپ کا تابد فرمان شگیرد اپنا نام لکھیں جماعت کا نام لکھیں اور دوسری سائٹ پر تاریخ دن اور سال لکھیں مجھے یقین ہے طلبہ آپ نے اس تیسرے جائزے کی جو باقی کی مشت سے اس کے سوالات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا اور حل بھی کر لیا ہوگا اس کی وجہ کیا ہے یہ وہی سوالات ہے جو ہم پچھلے اسباق میں پڑھتے آ رہے ہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ